دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پندرہ ایسے ریکارڈز جو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا نمبر فیفٹین پاکستانی بولر شوئے بکتر دنیا کا تیس ترین بولر تھا جس کی فانسٹیس ٹیلیوری وان سکسی وان پوائنٹ تری کلومیٹر پار آر ہے جو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا نمبر فورٹین ترکٹ ہسری کا سب سے لمبا سکس شاہد خان افریتی نے مارا تھا جو سٹیڈیم سے باہر گیا تھا اور اس کی لمبائی وان فیفٹی ایٹ میٹر تھی اور یہ ریکارڈ ابھی تک شاہد خان افریتی کے پاس ہے نمبر تھرٹین ٹیسٹ میچز میں ایک سال میں سب سے زیادہ سکور بنانے کا ریکارڈ سچن ٹنڈولکر یا کوہلی کے پاس نہیں بلکہ پاکستانی پلئیر محمد یوسف کے پاس ہے جنہوں نے دو سٹیل چھے میں صرف گیارہ میچز کھیل کر نو سنچریز بنائی تھی ان کا یہ ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا نمبر ٹویل دنیا میں سب سے زیادہ پانچ وکٹس لینے کا ریکارڈ بھی پاکستانی بولر وقار یونس کے پاس ہے جنہوں نے اپنے کیریر میں تیرہ بار پانچ وکٹس حاصل کیے تھے نمبر الیون اٹھارہ سال سے کام عمر میں سب سے زیادہ ہیٹرک کرنے والے بولر بھی پاکستانی ہیں جن میں آقیب جاوید، نسیم شاہ اور محمد حسنین شامل ہیں نمبر ٹین ٹیسٹ اور ونڈی میچز میں پہلی بار چار سو وکٹس لینے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے اور یہ امدہ ریکارڈ پاکستان اور دنیا کے بہترین فاسٹ بولر وسیم اکرم نے سر انجام دیا تھا جو ٹیسٹ اور ونڈی میچز میں چار سو وکٹس لینے والے دنیا کے پہلے فاسٹ بولر تھے نمبر نائن دنیا کا تیس ترین سپین بار کروانے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے چونکہ شاہد خان افریدی نے نیزلینڈ کے خلاف ون تھرٹی فور کلومیٹر پر آر کی رفتار سے پھینک کر سب کو حیران کر دیا تھا اور یہ کرکڑ ہسٹری کا اب تک تیز ترین بال تھا نمبر ایٹ ون ڈی میچز میں بغیر کوئی سنچری کی سب سے زیادہ ففٹیز لگانے کا ریکارڈ بھی پاکستانی بیٹسمن مصبال لکھ کے پاس موجود ہے جنہوں نے اپنے کیریر میں بغیر کوئی سنچری کی دیالیس بار ففٹیز لگا کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور یہ ریکارڈ ابھی تک مصبال کے پاس موجود ہے نمبر سیون ون ڈی میچز میں تیز ترین ہنڈرڈ، ون ففٹی، ٹو ہنڈرڈ اور ٹو ففٹی ویکٹز لینے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے اور یہ ریکارڈ پاکستان اور دنیا کی لیجنڈ سپینر سکلین مشتاک نے سر انجام دیا تھا یہ ریکارڈ آج بھی سکلین مشتاک کے پاس موجود ہے نمبر سیکس دوستو یہ بہن سن کر آپ حیران ہوں گی کہ ون ڈی میچز میں ویکٹوں کی پہلی ہیٹرک کرنے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے پاکستانی بولر جلال الدین دنیا کے پہلے بولر ہیں جنہیں انیس سو بیاسے میں پہلی بار ون ڈی میچز میں ہیٹرک کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا نمبر فائف ون ڈی میچز میں پانسو ویکٹ لینے کا ریکارڈ بھی پاکستانی بولر پسیم اکران کے پاس ہے اور ان کا یہ ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا نمبر فور صرف سولہ سال کی عمر میں ون ڈی میچز کی تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ بھی پاکستانی بیٹسمن شاہد خان افریدی کے پاس موجود ہے جنہیں سولہ سال کی عمر میں سنتیس والوں میں تیز ترین سنچری بنائی تھی تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ ویسے تو ٹوٹ چکا ہے لیکن شاہد خان افریدی اپنی کم عمر کی وجہ سے آج بھی سری فہریز تھے ہیں نمبر تھری ونڈے میچز میں تیز ترین ہزار رنز بنانے کا ریکارڈ بھی پکسانی بیٹسمن فخر زمان کے پاس موجود ہے جنہیں نے صرف اٹھارہ ونڈے میچز میں ایک ہزار رنز بنا کر ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا تھا نمبر ٹو ٹوٹی میچز میں تیز ترین دو ہزار رنز بنانے کا ریکارڈ بھی پکسانی بیٹسمن بابر آزم کے پاس موجود ہے جنہیں نے باون ٹوٹی میچز میں دو ہزار رنز بنا کر ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ ڈالا تھا نمبر ون ٹوٹی میچز میں ایک سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی پکسانی بیٹسمن محمد ریزوان کے پاس ہے جنہوں نے سال دوزار اکیس میں اکتیس میچز میں ایک ہزار تین سو چھبیس رنس بنا کر ایک نیاہ ریکارڈ کھڑا کر دیا ہے اسی طرح ایک سال میں سب سے جڑھا سکسز اور فور لگانے کا ریکارڈ بھی محمد رزوان کے پاس ہے جنہیں توڑنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اگر آپ کرکڑ لور ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے